موسیقی رجل صاحب آپ سے جانا یہ چاہوں گی کہ آپ کس حد تک اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ لاہور کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک استبل بن چکا ہے یہاں پہ سکر ہارس پیڈنگ ہو رہی ہے یا یہاں پہ لوٹوں کی فیکٹری ہیں لوٹے روز نئے تیار ہو جاتے ہیں تو اسی آپ تو اسے مجھے لگتا ہے تھوڑے پہلے آپ نے کہا کیسا نہیں یہ استبل کی فیکٹرییں بنا کون جا ہے Kunden سے اب ہر آپ کو جانا ہے رہا ہے وہ لٹےami کے پہلے آپ کو پہلے 연یے جانے لوٹے جاRadے ہیں ہر چکر fires سے کرلے ہیں وہ بھلاude Czyli پہторы کیا ہے تو اس یہ two weeks اور میں نے پہلے پہ 300 food جی هستے ہویا تو یہاں بھی لی digo siihen ہیں اگر آپ کو چیزوں پہلے سے 1300F لہن effective ہر چیزیں 100 grand رب میں نے مطلب دیکھتا ہے یہ میں کھانے کے بعد سوچھتا ہوں تھے لیکن وہ خود پچیز چھوٹی سمالے ساپیوں کو کھلا ہے مطلب کو بکروں پر باکرے ہیں لیکن بعد اگر آپ بکرے بانجاو یعنی کی قربانی دو 63 اکترین وہ دن رات جو ہے کیونک ہے دوتا فะیٹری آپ کو بنا رہی ہیں اگرز ایک سو سترین ہے اپنے ان کے اور ایک بی بی آج کل چلی گئی ہے تو ایک سو نتر ابھی اور کئی آ رہے ہیں آپ روز سا سات کا انہوں نے شوکرا دیا دو سو سات اب دیکھے نا دو سو سات ابھی کوئی ایسے ہم ہماری جب بیٹے ہوتی ہے آپس میں کاف کی تو نوے لوگ آ جاتے ہیں پیپرز پارٹی کر رہی ہوتی ہے تو ایک سو آٹھ کی بجے سو پچاس آ جاتے ہیں جو یہ سارے ہیں جو گو بیٹوین چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے پہلے دنوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کافلی کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ دیکھنا ایک سو آٹھ بندے ہیں اس وقت پیپرز پارٹی کے پاس اور ایک سرے دست اس وقت پوزیشن جا رہی ہے چوبیس ہمارے بھائی ابھی ششتر ہیں ہم سے بھی رابتے میں دن رات اور پرویزلائی صاحب سے بھی رابتے کر رہے ہیں اور خایی آسان کا بکرا نکا رہے ہیں تو یہ تینوں چیز کسی مزے ہیں نا بولا یہ تینوں چیز پانچوں گھر میں اور سرکراہی میں تینوں جا رہے ہیں لیکن ہم یقین سے کہتے ہیں کہ وہ بھائی ہمارے ساتھ آئیں گے اچھا وہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ چودری پرویزلائی صاحب کی دھر علام کرتے ہیں چودری سیبان اس سیچویشن کا مزہ کیوں لے رہے ہیں وہ فیصلہ کیوں لے رہے ہیں وہ جمہوری جماعت ہے پی ایمیلن اس میں آرہ رائے مختلف ہیں پی ایمیلن کو آپ نے کہا جمہوری ہے اور اس میں نون کی بات کریں کاف کی بات کریں جمہوری جماعتیں ہیں مطلب ہے کہ جو پی ایمیل کاف پہ تھا کہ یہ پریزید موشرف کی جماعت ہے تو جس وقت موشرف صاحب گئے اور چودری شجاعت صاحب نے اور پرویزلائی صاحب نے سٹینڈ لیا اس کے بعد یہ اب کاتل لیگ نہیں رہی یہ اب کابل اعتماد لیگ ہو گئی ہے اسے بعد پر میں مطلب یہ بھی کاتل لیگ یا کاف لیگ کے ستارے ہیں کہ پہلے سے کہا گیا کاتل لیگ اس کے بعد الیکشن کے بعد اس کو کہا گیا مقتول لیگ اور اب یہ کاتل مقتول جو ہے یہ اب کابل اعتماد ہو گئی ہے اچھا ابھی دوبارہ کینگز ہیں یہ خوشتارہ لے کے میرا خالہ عجیب سائے دیکھیں اس کے پاس پاور ہے 54 ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی میں اس طوفان میں دیکھیں جب آٹے کا بہران بجلی کا بہران وردی کے خلاف نفرت مشرف کے خلاف نفرت اس کے باوجود چپن نشستیں نکالنا کاف لیگ کا اور پنجاب میں 85 نشستیں نکالنا اس کے لئے کس کا شکریہ ادا کریں اس کے لئے انواز شریف پاں یہ دونوں کے شکریے ادا کریں لوگ ہمارہ دور یاد کر رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دور میں ⑽ درجہ چہارم کے لوگوں کو 50 دور میں دیکھیں اور وہ لوگ یعط کر رہے ہیں یہ ایک مہینہ میں بہنی رہا ہے 48 راق لپے مہینہ پیمیٹ کرگی گاڑییں دی گئی فول پروٹو کول دیا گیا آملی لیکٹڈ لوگوں کو اس کا کیا کوئی اترابتا نوالی اس دور میں شباز شریف سابتا ہے جیسے تاس پورس پر اور بیروکریسی پر بھی تلائی گی جبکے سیاسات دانوں کو نظر انداز کیا گیا دوسرے تو اس پورس بنائی گیا کلاک پر منتلی پر اور گاڑی اور پروٹو کول اور گھر بیٹے پیس لینا اور یہ غیر جمہوری طریقہ کا اور اخباروں پر اشتیار دو روپے کی روٹی میری بات سنیں دو روپے کی روٹی یہ تو الزامات لگے ان پر گورنر صاحب نے الزام لگایا انہوں نے ان کی یہ clarity کی کہ یہی تو ایک سیاست ہے نجب صاحب جو میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ ان پر الزام لگاتے ہیں وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں ایک فیشن چل گیا ہمارے پریس کانفرنس کا جوڑتا ہے وہ ایک پریس کانفرنس جا وہ تو یہ سارا میڈیا کو جاتا ہے نا جی میڈیا اتنا ماشاءاللہ آزاد ہو گیا ہے کہ ہمیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا ہے میڈیا کے بات آپ نے کی ہے لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری پیپلس پارٹی گورنمنٹ ہے اس کو بھی میڈیا کو اس لال مستے ٹائپ لگنے لگا نہیں لال مستے ٹائپ نہیں ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ میڈیا ہمارے آپ ساتھی ہیں کہ آپ حقائق کو کیوں چھپا رہے ہیں اگر ایک جیسے اب کل فارور بھلاک بنے نون میں تو ایک دفعہ انہوں نے لکھا کہ پھر اس کا مائنس لکھنا شروع کر دی ہے اگر یہ کوئی ایک آدھا بندہ ہمارا اب نون میں چلا جائے تو میرا خیال میں صبح آٹھ بجے سے ٹی وی شروع کرے گا اور رات بارہ بجے تک ہیڈ لائن یہی دیتا رہے گا پاپ ہن کا شکریہ ادا کریں نا دیکھیں صحافی کا کام یہ کہ چھبیلی خبر ایسے چینلز اب رہ گئے ہیں جن کو خدا قسم لوگ نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں یہ تو یک طرف ہے یا افتخار کی شکل اس پر نظر آئے گی یا جھنڈے نظر آئیں گے یا وکیلوں نے سبز اٹھائے ہوئے ہوں گے افتخار کی گاڑی پر سبز جھنڈا لگا ہوا ہوگا اور پاکستان تب بچتا ہے کہ وہ بہال ہو جائے تو اب لوگوں نے یہ چینلز دیکھتے ہی چھوڑ دی ہیں اب وہ نیوٹرل کی طرف جا رہے ہیں یا لوگوں کو آپ خبروں سے واپس ہٹا کے دوبارہ موویز پر لے جا رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو اب عوام پر ہم چھوڑتے ہیں نا ویسے بھی جو ابھی ان کی سلمان تاثیر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ حافی جو ہے یہ جو ایکسپورٹس ہیں یہ بن گئے ہیں بس ساتھی میں اڈک یعنی کہ کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ اگر چھپیوی خبر پر یا جو ہمارے سامنے خبر آتی ہے اس پر ہم تبصرہ نہ کریں تو کیا کریں حکومت کو سلوٹ کرتے ہیں اسلام مات پر رہے ہیں آپ ضرور کریں لیکن اس کو بیلس ٹھیکے سے کریں چلیے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں خطے نہ پہ جاؤ گئے چلیے ہم اس کے خطے نہیں پڑھتے ہیں ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں پھر ہم بات کر رہے تھے کہ اسی کی اب جو کاتل سے مقتول سے ہوتی بھی آپ جو کنگز لیگ بن گئی ہے یہ فیصلہ یوں نہیں کرتے ہیں لیکن کنگز لیگ نہیں ہے یہ جمہوری عمل بدقسمتی ہماری یہ ہے آپ کی بدقسمتی نہیں ہے نظر صاحب آپ کی بدقسمتی نہیں ہے یہ عوام کی بدقسمتی ہے عوام کی سمجھے ہماری بھی بدقسمتی ہے ہمارے سے مطمورات میں بھی عوام ہوں عوام نے مجھے منتخب کیا ہے نا جی ہماری میں کو لیڈر تو نہیں ہوں میں تو عوام کا نمہیندہ ہوں لیڈران کے لیے آپ سمجھ لیں نا جی اب آپ دیکھیں انڈیا میں جبوریت ہے وہاں نیشنل پارٹی نے کرسچن نیشنل پارٹی نے وہاں سے الہدگی حسل کی 64 ان کے پاس نیشنل کی سیٹیں ٹھیک ہے جی ووٹ میں الہدگی حسل کی کانگریس سے تو انہوں نے ان کو ٹائم دیا گیا 10-12-15 دن میں اتماعات کا دوبارہ ووٹ وہ جو ہیں من بھون لے گئے ٹھیک ہے جی انہوں نے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو ملا لیا ساتھ یہ جبوری عمل ہے ایک پروسیجر ہے کہ جو ایک پارٹی کسی کے ساتھ شامل ہوگی اب یہ اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے اگر دیکھیں جی خود چباز شریف صاحب کے وقلاء نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ انہوں نے پہلے راول پنڈی کی زیل کو چھوڑنا تھا ایڈمیٹ کیا ہے مانتے ہیں کہ ٹیکنیکل طور پر غلطی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب وہ ڈسکوالیفائی ہو گئی گوڑنر راج اس لیے لگایا گیا کہ یہاں پہ کسی کے پاس مجوریٹی نہیں ہے ایک سو انتر ہیں اس کے لیے اس کے ہیں آپ اس وقت رہ گیا ہے انہوں کے پاس جو آپ گھٹے گھٹے آپ دیکھئے گا اگر انہوں نے بکروں کی سیاست نہ چھوڑی تو یہ ایستا ایستا یہ بھی اپنے مندلیوز کرنا چنو کر دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک مجھے ذرا جواب دیجئے گا یہاں سے ایک اور اوزرن جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ ہر رشتے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے وہ اس بنیاد پر قائم ہوتا ہے یہ تو اس طرح کے رشتے بن رہے ہیں ان کی کیا بنیاد ہے کس قسم کے رشتے جی جو باوتاو کے نتیجے میں بنتے ہیں جیسے کہ بھی ہم بات کر رہے ہیں کسی کے کوئی ستینڈنگ ہی نہیں ہے ستینڈنگ تو ہے باوتاو کے تمہیں رشتے نہیں مانتا میں تو کہہ رہا ہوں کہ باوتاو کے کوئی رشتے نہیں ہے جمہوری عمل ہے جمہوری پروسیجر ہے جمہوری پروسیجر کیا بات کر رہے ہیں اپنے بات کو دہرایا بھی میں آپ سے یہ جارنا چاہوں گی کہ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں عوام کو یہ فیلنگ آدھی ہے کہ سعصدہ نے ایک دوسرے کو برداشتی نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ پوچھے جو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں جب تک کوئی پارٹی کسی کے ساتھ الہاق نہیں کرے گی تب تک یہ اجلاس نہیں بلایا جائے گا دو مہینے نہیں کرے گی کیونکہ کسی کے پاس نہیں ہے کیا اسمبلی ٹوٹ جائے گی اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو ٹوٹ جائے گی تو ٹوٹ جائے گی ٹوٹ جائے گی اسمبلی چل رہی ہے سوٹ ، ہم عمامی خدمت کر رہی ہے اگر اسمبلی کیون پونچ ہوتا کسی کے ساتھ چوٹ جائے گی پنجاب اسمبلی اب گئی 청 شمالی reasoning جائے گو اور جمہوری طلاق accused کمپین چلائیں اپنا کینیڈیٹ ٹیپ رسٹی کا نیا قید دیوان دکلیر کریں اور اس کے بعد آگے ان لوگوں سے جمہوری طریقے سے بوٹ مانگیں کافلی کو نونلی قائل کریں تو پنجاب اسمولی کو کام کیوں نہیں کرنے دیئے گئے ستر ٹاسکورسوں میں چیئرمین بنا دیئے گئے پیروکریسی اس گریٹ سولہ کے بندے بیس پر لگا دیئے گئے اٹھانہ کے اکیس پر لگا دیئے گئے سلطنت مغلیہ کا دور پاس 8 مہینے گزر ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ کام نہیں دیا سلطنت مغلیہ کا دور تھا آپ کسی طلوار کو نہیں مانتے ہیں نہیں, میں کسی طلوار کو نہیں مانتا جو وہ کام کرتے تھے وہ حاصلت گوورنر صاحب کے قاتل گوورنر صاحب کے قاتل گوورنر صاحب نے اپنی اینی طرف دیئے ایک اینی چاہاں پر دیکھتا ہے کہ یہاں پر فلاہ رہا ہے اس کے لیگے گوورنر صاحب نے کیا 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 نجل صاحب میں آپ سے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا لارجر پکچر ہوتے دیکھ رہے ہیں حوام کو بتائیے اگر یہ پکچر دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان بھی قائم رہے گا یہ جلسے جلوسیاں یہ جلسیاں یہ سب چلتے رہے گے اچھا ٹھیک ہے جی جس وقت بھی دونوں پارٹیوں پر انحاق ہو جائے گا چہنون اور پیپلز پارٹی کا ہو یا پیپلز پارٹی اور کاف کا ہو اسی وقت یہ جس وقت ہمارا انشاءاللہ نیا پید ایوان منتخب ہو جائے گا سب چیز سب درگر روٹین پر آ جائے گی اسی کو یہ ذہن میں ہو کہ یہ میٹرم الیکشن ہو جائیں گے ہم دوبارہ یہ کر لیں گے تو یہ نہیں ہونا دیا جائے گا یہ نہیں ہونا دیا جائے گا پیتیس پرسنٹ منڈیٹ مجاب میں لینے والی گابلٹ کو یہ نہیں کرنا دیا جائے گا سادہ سا سوال کیسے نہیں کرنے دیا جائے گا نہیں کرنے دیا جائے گا کیا کریں گے جلاواتن کریں گے یہ صرف پینڈی سے پینڈی سے پینڈی سے پینڈی یہ جیٹی روڈ پر چلتے ہیں جائے گا اس پر سارے ملک کو مشکلات میں بھا دیا جائے گا سیاستدانوں کی پاکستان میں قسمت یہی ہے یا وہ فاتھی پر چڑھتے ہیں یا جلاواتن ہوتے ہیں یا ہم پر مقدمات بنتے ہیں اور اب انہاہل ہوتے ہیں اس کے لئے سیاستدان آپ کیا کریں گے میں آپ کا اوپنشن جاننا چاہوں گے کس چیز کو دعوت دے ہیں اس پر چیز کو دعوت دے ہیں ہنے پنوارت Calling mount부 Tata sâb کا فاتھی رہن ہے ہم بahan کیا کریں بڑوٹو مالوانBہ لوگ کو دعوت دے ہیں گیسان کو اللہ تعالی خراب کرے ہیں خراب کرتے ہیں granting Max wood tie ومانی این 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 فاتھی کرتے ہیں خراب کرنے پھر چاہیے دیکھیں ہمیں فیس کرنا چاہیے خدا راک چھپن جج وہ دوبارہ واپس آگے نا ہیلیت کو کیسے فیس کریں کیا مشورہ دیں گے نا ہیلیت وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی دیکھیں پریزیدن کو پاول ہے پریزیدن کو پاول ہے ماف کرنے کی اگر وہ پریزیدن کو پاکستان کے ساتھ کنٹروورسی کریں گے کیا آپ کو معافی دیں گے ایک خانہ تو تھا پریزیدن کو پاکستان ٹو تھرڈ مجاوردی کنٹروورسی کریں گے کا شہل سیکھتا ہے ٹو ڈ اینکل نہیں 完全 نہیں جب تو ٹو 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 ڈ اید اللہ میں آپ کو پرویین دیتا ہوں سزا موت کو بھی معاف کر سکتا ہے پریزیدن کو پریزیدن کو پاکستان اگر تحریرت سترکنی ہے تین شہروں میں جل سے نکال ہوا پریزیدن ساکھتا ہوں مانے گے اگر آپ بداگردی پر اپن مفید دیں ایک سادہ سوال آپ سے کہ یہ جتنا بھی ایشو ہم بات کر رہے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ عدالتی فیصلہ تھا اس فیصلے میں اس حالات کو یہاں تک پنچانے میں ناظمین کا کتنا حال ناظمین؟ ناظمین بیچاروں نے تو کام کی ہے آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں یا عیوب خان کے وقت ڈیولیمنٹ ہوئی تھی جو بات جہز ہے جو اچھی بات ہے وہ شرف کی ماننی چاہیے یا پاکستان نے فرقی کی ہے تو اس دور میں کی ہے پانچ سال میں آپ دیکھیں کہ آپ لاہر شہر کی بات نہ کریں یہاں فلاہ ورز بن رہے ہیں ٹھیک ہے ریکارمنٹ بھی ہے لہر ایک مائیگریٹڈ لوگوں کا بھی شہر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایلیکشن ہوتا ہے تو پچیس ہزار سے زیادہ ووٹ کوئی نیشنل اسمبلی کا بندہ نہیں لے جبکہ ہمارے علاقوں میں لاکھ لاکھ لوٹ لوگ لیتے ہیں ٹھیک اید کا موقع آپ دیکھیں کہ لاہور بیران ہوتا ہے اسی وجہ سے نوے لاکھ کی عبادی میں پانچ سال آپ سے زیادہ نواز شریف صاحب بندے نہیں نکال سکے میں ہی آپ کو مارک صاحب انٹرپٹ کروں گی مجھے ایک بریک پہ جانا بریک کے پیدا ہلکم بیک ٹو دیس ناظمین کے ایشو پر ناظرین ابھی نجس صاحب نے ذکر کیا ایوبی دور کا ایوبی دور میں بھی عوام کے حالات کچھ ایسے ہی تھے تب بھی ایک شاعر نے بڑا طرف کرے سیوان کو اس پارلیمنٹ کو دیکھ کر کہا تھا ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا گلستان کا انجام کیا ہوا بہار آئی اب بھی آئے گی اور آتی رہے گی اس بریک کے بعد ملیں گے اور نجس صاحب سے اور باتیں کریں گے